بلراج کندو جو ہے پڑاو ہے وہ پنچکلہ میں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آج راجع پال کو گیاپن سوپا جائے گا ہریانہ بر میں جو بلراج کندو چوبیس دن اور جو ہے سات سو کلومیٹر ہے انہوں نے پیدل یاترہ کی اور آج جو ہے یہ کہوں گا کی تصویر ہے اس کی دکھا رہا ہوں میں سیکٹر پانچ کے راملیلہ گرانڈو کے جانپی جو کافیلہ ہے جو کاروہ جو بلراج کندو کے ساتھ چلا وہ تمام جو کاروہ ہے وہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے تصویر دکھا رہا ہوں مئیس وقت آپ کو پنچکلہ کی اور ہمارے ساتھ یہ کنگا کے اس کاروے میں سوڈینٹس بھی پہنچے جو سی ایٹی کوالی فائی جو مانگ کر رہے ہیں اور بلراج کندو بھی یو آن کو لے کر کے اس بات کو لگاتار اٹھا رہے ہیں کہ سی ایٹی کوالی فائی کو لے کر کے کیونکہ سرکار نے آلی میں سی ایٹی کا اگزام لیا اور جو بیچ میں اب پیچ فسا ہوا ہے جوبز یو آن کو نہیں مل رہی ہے ہریانہ بیرو جگاری کے معاملے میں لگاتار جو ہے پچھڑتا ہوا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کافی یو آن ہیں ہم ان سے چرچہ کریں گے سر کیا نام آپ کا میرا نام کرسن ہے سر تو آج ہی اپنے سی ایٹی کوالی فائی کی بانگ کی ہے پوشن لے کر کے آج یہاں پہ سر جو سرکار نے سی ایٹی کا اگزام لیا تھا جو گروپ سی اور گروپ ڈی ڈی کا تو ابھی ہونا ہے ڈی کا جو لیا تھا اس کے لیے سرکار کا کہنا ہے ہماری جو پوشٹ ہوں گی اس کے چیار گناہی ہم سیکنڈ پیپر لیں گے تو ہماری مانگ یہ ہے جس نے بھی کوالی فائی کیا ہے جو کوالی فائی کا کرائٹیریہ جو رکھا ہے چالیس پرسینٹ اور ریجرو کیٹیگری کے لیے جو مطلب چالی پرسینٹ اور جرنل کے لیے پچاس پرسینٹ ہے تو جس نے بھی کوالی فائی کیا ہے ایک جیم تو ان سبی کو سیکنڈ پیپر دینے کا موقع دیا جائے بس ہماری یہی مانگ سر تو سرکار تک یہ مانگ پہنچ پائے گی کیا لگ رہا ہے بلکل سر ہمیں بلدراج کنٹو جی جو ہمارے ودایک ہیں ان پر پورا بروسہ ہے اور وہ ہماری آواز کو اٹھائیں گے اور آگے پہنچانے کا کام کریں گے سر میں ناوکاس ہے سر اس کو لے کر کے سیٹی کو لے کر کے سر یہ ہے سر یہ کوالی فائی ہو جائے سب کے لیے یہ بیٹ رہے گا سر وہ تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ جو یوہ ہیں وہ سیٹی کوالی فائی اور اس کا جو ہے پوشن لے کر کے اس یاترہ میں پہنچے ہیں آج یاترہ کا پڑاو ہے وہ پنچکولا میں ہے اور جو ہے آج راجعپال کو گیا پنسوں پا جائے گا ان میں یہ بھی ایک مدہ ہے جو یوہوں کو نوکریہ نہیں مل رہی ہے ہریانہ میں سیٹی کوالی فائی جو ہے یوہ کر چکے ہیں لیکن اب یوہ ہے وہ سڑکوں پہ ہے یوہ بھی امان کر رہے ہیں کہ ان کو سیکنڈ پیپر دینے کا موقع دیا جائے جو یوہ ہے سیٹی کوالی فائی کر چکے ہریانہ میں بڑا مدہ ہے یوہوں کو نوکریہ لے کر کے اور جو ہے حالی میں جو سٹاپ سیلیکشن کے اور سے جو ایکزام لیا گیا سی ایٹی کا کیونکہ کئی سال سے یہ جو ہے تیاریاں اس کی چل رہی تھی اور یہ کہوں گا کہ لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے تیاری کر رہے تھے سی ایٹی ایکزام کی لیکن ایکزام بھی ہوا اور اس کے بعد جو ہے اب کوالی فائی جو ہے سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو دوسرا ایکزام دینے کا موقع دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ سے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے تاکہ تمام لوگوں کے جانکاری پہنچے بہت بہت شکریہ